نمسکار خبرے بھی تک دیکھ رہے ہیں آپ میں آپ کے ساتھ ممتاز خان اور میں حاضر اس وقت اپنا بہت خاص کارکرم خبر کی تہہ تک لے کر آپ کے درمیان اس کارکرم کے ذریعے ہمارا مقصد ہے آروس اہم خبر کی تہہ تک پہنچے ہیں جو سیدھے عام آدمی کے سروکار سے جڑی ہوتی ہے اس میں ہماری مدد کرتے ہیں ہماری تمام بیرو چیفز ہماری سبھی سینئر ساتھی چلی شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے رخ ہریانہ کا کریں گے آپ کو بتا دیں کہ چندگر میں آج ہریان ہریانہ کیابینٹ کی اہم بیتنسلی کے ہمارے ہماری کے بیٹنسلی کے جیسے سینئر videos کو ضروران ہری جنو بیٹنسلی کے اس وقت کی ٹکر ہریانہ کیابینٹ کی ہماری سے slowly میں بیٹنسلی کے اس وقت کی ٹکنگ سنگ پر چندگر میں ہوگی ہریانہ کیابینٹ کی misfbes outra cite آج کے اس کام مجھے ہو جاتے ہیں مجھے پامیں نہ شنگ سنگتے ہیں ہمیں یہ بیٹھک ہوگی سبل سچی والی میں آج اس بیٹھک کا عجن کیا جا رہا ہے مکمانتری نائب سنگ سینی اس بیٹھک کی ادھیجشتہ کریں گے اور کئی اہم مددو پر آج کے اس بیٹھک میں بڑے فیصلے لیے جا سکتے ہیں تو ہم بیٹھے کے آج ہریانا کیابنیٹ کی کیا ایجنڈا ہو سکتا ہے اس پر بات کریں ہم کیابنیٹ کی بیٹھک میں آج سے زیادہ ایجنڈے رکھے جا سکتے ہیں آج ہریانا ارچک پجاری اور انیوک دھارمک پیشیور کلیان بورڈ کو منظوری دی جائے گیا آج منظوری کے بعد بورڈ سبھی دھرمگروں کی موجودہ آرکھ ستی جیوان یاپن کی لاغت کا وشلیشن کرے گا بورڈ دھرمگروں کو سرکاری کرمیوں کی طرح ایک نشت بیتن دینی کی سفارش بھی کر سکتا ہے بورڈ دھرمگروں کو سرکاری کرمیوں کی طرح ایک نشت بیتنمان دینے کا فیصلہ کر سکتا ہے دھارمک گروں کا ویتن ان کے طرف سے پردان کی جاری بہمو بہمولے سیواؤں کے مطابق ہوگا اس کے وجہ ہے کہ دھارمک گروں کی ویتی سرطہ سنشت ہو سکے بورڈ دھرمگروں کے پریباروں کے لیے سواسطہ سویدھاؤں کاوشل پرشکشن کی سویدھا دینے کی پیل بھی کر سکتا ہے بیٹک میں جیند کی اچانا تحصیل سے گاؤں بڑھنپور سندرپورا کو بہا نکال کر تحصیل نروانہ میں بھی شامل کرنے کا پرستا ہے منجابی سبھا کروکشید کو دھمشالہ بنانے کے لیے راج کی پشو چکت سالے تھانی سر کیونی سوی کیا ون برگرز بھومی کو کلیکٹر ریٹ پر دینے کا بھی پرستا ہے کیا تل کے سیدھا سے تامنات بھگر جہرام کنیا محاویدالے کا ادھیگرین کرنے اور مکرنٹری شہری آواز یوزنہ کو منظوری دینے کا بھی پرستا ہے اس کے لیے سکشم یوہ سکیم اور ہاؤسنگ فر آل سکیم کے سنشودن کو بھی منظوری دینے کا پرستا اور میرے ساتھ تہریانا سے سہم خبر پر ہمارے سٹیٹ آئیڈ جیتند چاوڑی جو چکے ہیں انہی کروک کریں گے زیادہ جانکاری کے لیے جیتند کافی ہم بیٹھک ہے ہریانا کیابنٹ کیا آج مکرنٹری نائب سانی کے دیکشتہ میں بیٹھک کا ایجن کیا جائے گا ایجنڈے اپنے کچھ بتائیں ہیں اپنے درشکوں کو لیکن آپ کے ذریعے تفصیل سے آسان زبان میں سمجھانا چاہیں گے جیتند آج کیسے بیٹھک کا مقصد کیا ہے کون سے اہم فیصلے لیے جا سکتے ہیں کون سے اہم پرستاو لائے جا سکتے ہیں بلکل آپ نے ٹھیک کہا ممتاج آج مکرنٹری نائب سانی کی ادھیکشتہ میں یہ بیٹھک گیارہ بجے ہریانا سے چیوالے کے اندر چندگر میں ہونے جا رہی ہے جس میں تمام کیابنٹ کے جو منتری ہیں وہ موجود رہنے والے ہیں بیٹھک میں آٹھ ایجنڈے جو ہیں ابھی تک یہ کہہ سکتے ہیں کہ تیہ کر دیئے گئے ہیں کچھ ایک ایجنڈے ٹیبل ایجنڈاز ہوتے ہیں جو بیٹھک جب شروع ہوگی اسی وقت رکھے جائیں گے آپ نے ان تمام آٹھ ایجنڈوں کے بارے میں خبریابی تک کے تمام درشکوں کو بھی بتایا ہے اور یہ ایجنڈے جو ہے الگ الگ ایجنڈے ہیں دھرم گروہوں سے جڑا ہوا ایجنڈا اس کے اندر ہے ہاؤسنگ فور آل کو لے کر کے جو ایجنڈا ہے وہ اس کے اندر شامل کیا گیا ہے کچھ ایک مسئلے جو ہے وہ ری ایمپلائیمنٹ سے جڑے ہوئے بھی ہیں جنہیں کیابنٹ کی طرف سے منجوری دی جانی ہوتی ہے تو آج یہ کہا جا سکتا ہے کہ آٹھ ایجنڈوں کے علاوہ اور کیا کیا ایجنڈے جو ہے وہ رکھے جا سکتے ہیں یہ بات جہاں مہد پونڈ رہنے والی ہے تو ساتھ ہی ساتھ لگاتار یہ کیابنٹ ہم دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے بھی اسی مہینے کے اندر اگر ہم بات کریں تو دوسری کیابنٹ بیٹھا کہی ہے اور ابھی اگر ہم بات کریں تو آگے آنے والے سمیہ کے اندر اس پرکار کے فیصلے کرنے کو لے کر ہو سکتا ہے کہ اس پرکار کی کیابنٹ بیٹھ کے اور دیکھنے کے لیے ملے کیونکہ وقت چناؤ کا ہے ممتاج اور ایسی استطیق میں جو بھی مسئلے ہیں چاہے وہ اس میں اگر ہم بات کریں ایک مسئلہ جو ہے شکشم یوہ سے سمبندت بھی ہے دھرم گروہوں سے سمبندت بھی ہے یعنی اگر ہم دیکھتے ہیں تو پانچویں نمبر پر جو ایجنڈا ہے اس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو آئی ٹی شکشم یوہ سکیم دو ہزار چوبیس یعنی یوہوں کو لے کر کے جو سکیم کو لے کر کے سرکار وچار کر رہی ہے اس پر جو چرچہ ہے وہ کیابنٹ کے بیٹھک کے اندر کی جانی ہے دھرم گروہوں کو لے کر کے خاص طور سے اس بیٹھک کے اندر ایجنڈا جو ہے وہ رکھا گیا ہے تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ تمام چیزیں ایک اور جہاں موجودہ سمیم ہے اور ہاؤسنگ فور آل یہ مکھے طور پر جو مددے ہیں آج کی اس بیٹھک کے اندر دیکھنے کے لیے ملیں گے اور اگر ہم بات کریں مکھے منتری آواز یوجنا کو بھی اس کے اندر شامل کیا گیا ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ سبھی جو مسئلے ہیں ان مسئلوں کو لے کر کے کیابنٹ میں پوری چرچہ کی جائے گی اس کے بعد اس پر مہر لگانے کا کام کیا جاتا ہے اور خاص طور سے آج کی جو یہ بیٹھک ہے اس بیٹھک کے جریعے اور کیا کیا اہم فیصلے ہوئے ہیں جن پر مہر لگی ہے امید یہ کی جاتی ہے کہ کیابنٹ کی بیٹھک کے بعد سرکار کی طرف سے بریفنگ کر کے اس کی پوری جانکاری دی جاتی ہے کہ ایجنڈوں کے ساتھ ساتھ اور کون کون سے فیصلے تھے جن پر کیابنٹ کی طرف سے صدھانتک منجوری یا فائنل فیصلہ جو ہے وہ کیا گیا ہے یہ نہیں کیا گیا ہے تو گیارہ بجے کا وقت اس کو لے کر کے ہے اور گیارہ بجے بیٹھک جو ہے ہریانہ سچی والے میں شروع ہوتے ہوئے نظر آئے گی ایک نئی شروعات بھی کہہ سکتے ہیں جیتندر اس کو کہ دھارمک گروں کے لیے بھی بیٹھک میں مستقبیل سیکیور کرنے کے لیے ان کا فیچر سیکیور کرنے کے لیے کئی اہم فیصلے لے جا سکتے ہیں ان کی پریواروں کے لیے بھی کئی سہولات دینے کی تجویز کئی سہولات دینے کا پرستاو بیٹھک میں آج لائے جا سکتا ہے اس حوالے سے کیا جان کری ہے جیتندر آپ کے پاس دھارمک گروں کے لیے کون سے ہم فیصلے آج کی اس بیٹھک میں لے سکتی ہے سرکار دیکھیں بلکل اگر ہم بات کرتے ہیں سب سے بڑا فیصلہ یہی ہے کہ جو اس پرکار کے حریانہ ارچک پجاری اور انہیں نیوکت دھارمک پیشیور جو ہے اس کے لیے کلیانڈ جو ہے جو پیشیور کلیانڈ بورڈ جو ہے دھارمک پیشیور کلیانڈ بورڈ اس کا نام دیا گیا ہے معافی چاہیں گے محمدتاج اس کا گٹھن کرنے کو لے کر کے آج سرکار کیبنیٹ کے اندر مہر لگانے کا کام کرے گی یعنی اس کے تحت جو بھی دھارمگرو اس پرکار کے آتے ہوں گے ان سب ہی کو اس کا فائدہ جو ہے وہ ملتے ہوئے نظر آئے گا اس کی مانگ جو ہے لمبے سمئے سے تھی اور سرکار کی طرف سے بھی لگاتا جس طریقے سے جو ہے یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ دھارمگروہ کے ساتھ ہے اور جس طریقے سے ہندوت کو لے کر کے بھی بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو اس میں ایک یہ فیصلہ جو ہے وہ اس میں ایک ایڈ آن کے طور پر بھی دیکھا جا سکتا ہے جی تیندر گزارش ہے آپ سے کیا آپ بنے رہے ہماری ساتھ کچھ اور اہم خبروں پر بھی آپ کے ذریعے اپنے درشکو تک تمام جانکاری پہنچائیں گے بتا دے اپنے درشکو کو کہ پنچکولا میں راجستری سرپنچ سمیلن کا آجن کیا جائے گا آج پردیش بھر سے سرپنچ پنچکولا پہنچیں گے یہاں ایندر دھانوش آڈیٹوریم میں سکارکرم کا آجن کیا جا رہا ہے مکھمنٹری نائب سنگھ سینی کا سبھی سرپنچ شکریادہ کریں گے دوپیر سین بجے کارکرم کی شروعات ہوگی اور اس کارکرم میں پنچائت منٹری مہیپال دھانڈا بھی موجود رہیں تو ہریانہ کے حوالے سے آج کی ایک اور اہم خبر ہے یہ جب اپنے درشکو تک پہنچا رہے ہیں جی تیندر چودری ہماری سٹیٹ ہے بنے ہوئے لگتار ہمارے ساتھ جی تیندر اس سے پہلے بھی راجستری سرپنچ سمیلن کا آجن کیا گیا تھا کریں گے آج کے سکارکرم میں آج اس سکارکرم کے بارے میں کیا کیا جانکاری جی تیندر آپ کے پاس تفصیل سے ذرا بتائیے دیکھیں دو جولائی کو ممتاج مکھمنٹری نائب سینی کی طرف سے سرپنچوں کے حق میں کئی بڑے اعلان کیے گئے تھے کئی بڑے فیصلے جو ہے وہ کیے گئے تھے کروشیتر کے اندر یہ پورا آیوجن تھا اور ہم نے دیکھا تھا کہ جو سرپنچ سرکار سے ناراض چل رہے تھے اور جس کا خامیاجہ سرکار کی طرف سے حال ہی کے لوگ سبح چناؤ کے اندر بھی گاؤں کے اندر خاص طور سے بھگتنا پڑا تھا تو ایسی استثیتی میں اب انہیں کس طریقے سے بنایا جائے کہ اس کا خامیاجہ آگامی چناؤ کے اندر اس پر اثر جو ہے وہ نہ پڑے اس بات کو دھیان رکھتے ہوئے مکہمنٹری نائب سینی کی طرف سے جو پٹارا ہے وہ گھوشناوں کا سرپنچوں کے سمکش کھول دیا گیا اور جو سیما ہے ایٹ اینڈرنگ کی اسے بڑھا کر کے جو پانچ لاکھ روپے تک تھی گھٹپندن کی سرکار میں جس کا فیصلہ کیا گیا تھا اسے بدل کر کے اسے اگر میں وپکش کی بحاصہ میں اگر ہم یہاں پر بات کرتے ہیں تو اسے یوٹرن کرتے ہوئے جو ہے اکیس لاکھ کرنے کا جو فیصلہ ہے وہ یہاں پر جو ہے کیا گیا تھا یہ ایک بڑے فیصلے کے طور پر تھا سرپنچ اس کو لے کر کے خاصہ خوش نجر آئے تھے اور اس کے علاوہ کئی گھوشنائیں جو ہے وہ کی گئی تھی جو سرکاری وکیل جو انہیں ملتے ہیں ان کا اس کو لے کر کے جو ابھی تک بہت کم جو تھا گیارہ سو اور تیرکس سو تھا اسے بڑھا کر کے گیارہ سو کو جہاں پچپنسو کیا گیا اور پچپنسو کو جو ہے آگے بڑھانے کا کام جو ہے وہ کیا گیا یہ اپنے آپ میں ایک بڑے فیصلے کے طور پر تھا اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ٹور اللاؤنس جو ہے ان کو دیے گئے تھے اس پرکار کی بہت سی گھوشنائیں تھی جو مٹی نکلتی ہے کام ہونے کے بعد اس مٹی کے اسٹیمیٹ کو بھی دینے کی بات سرکار کی طرف سے کہی گئی تھی تو ایسی بہت سی گھوشنائیں تھی جنہیں لے کر کے سرپنچ جو ہے کافی پرفلت نظر آئے تھے جب یہ پوری گھوشنہ مکہ منتری نائب شینی کی طرف سے کی گئی تھی کروشیتر میں اب دھنیواد کارکرم رکھا گیا ہے کیونکہ اس سے پہلے اسی پنچکولا کے اندر اگر ہم بات کریں سرپنچوں نے پردرشن بھی کیا تھا اور اب سرپنچ جو ہے سرکار کے اس فیصلے کو لے کر کے پورے طریقے سے خوش نظر آ رہے ہیں تو ان کا دھنیواد کرنے کے لیے بھی پنچکولا پہنستے ہوئے وہ نظر آئیں گے آج تین بجے یہ کارکرم پنچکولا کے اندردھنس آڈیٹوریوم میں رکھا گیا ہے جی تیندر آپ نے ٹھیک کا وپکش پوری طرح حملہ بر رہا کرتا تھا ای ٹینڈرنگ جب لائے گیا سرکار کی طرف سے اور تب سرپنچوں اور پنچوں کی ناراضگی کی خبری لگتار سامنے آتی تھی خوب سارے پردرشن بھی ہوا کرتے تھے لیکن اب یہ جو قواعد سرکار کی طرف سے کی جا رہے ہیں خاص طور پر اکیس لاکھ روپے بغیر ای ٹینڈرنگ کے سرپنچ استعمال کر سکیں گے کیا لگتا ہے جی تیندر بڑی قواعد ہے یہ ڈامیج کنٹرول کی دیکھیں بلکل اس سے پہلے جو ہے اس کا دکھسان سرکار کو کس طریقے سے چناو کے اندر ہوا ہے ناراضگی کس طریقے سے پنچائتوں کے اندر دیکھنے کے لیے ملی تھی ان تمام باتوں کو یہاں پر دیکھا گیا اور اسی کے انسار یہ فیصلہ جو ہے مکہ منتری نائب شینی کی طرف سے کیا گیا مکہ منتری نائب شینی کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس مسئلے پر سرپنچوں کے ساتھ وہ چناو کے وقت بھی کئی جگہ بیٹھے تھے ہم نے دیکھا تھا کہ دلی کے اندر بھی بیٹھک کی گئی تھی اور چنڈیگر بھی بیٹھک کی گئی تھی اس پرکار کی بیٹھک سرپنچوں کے ساتھ وہ کر رہے تھے لیکن کوڈ آف کنڈکٹ کے چلتے کوئی گھوشنا وہ نہیں کر سکتے تھے لیکن آشواشن پورا دیا گیا تھا اور جیسے ہی آچار سہیتہ ختم ہوئی ہے جون چھے جون کو جو ہے اس کو لے کر کے آف چارک طور پر آچار سہیتہ ختم ہوئی تھی اور دو جولائی کو جو ہے اس پرکار کی گھوشنا مکہ منتری نائب شینی کی طرف سے کر دینا تو یہ سرپنچوں کو اپنے حق میں لانے کے لیے ایک بڑی گھوشنا ہے تھی اور ایسی گھوشنا ہے تھی جس میں صرف ای ٹینڈرنگ ایک بڑا مسئلہ تھا صرف ایک گھوشنا سے کام چل سکتا تھا لیکن اس کے بعد بھی نائب شینی نہیں رکھے اور ہم نے دیکھا کہ اس پورے سمیلن میں کس طریقے سے جو سرپنچ ہے وہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے ایک ایک گھوشنا جب مکہ منتری نائب شینی کی طرف سے کی جا رہی تھی یعنی جتن تمام کوششیں لگتار جاری ہیں سرکار کی طرف سے بھی کہ جو ڈیمیج ہوا کچھ فیصلوں کی وجہ سے اس کو کیسے مینج کیا جائے اب آپ نے بتایا کہ شکریہ آدھا کرنے کے لیے دھنیواد کرنے کے لیے اس بڑے سمیلن کا آجن کیا گیا ہے ظاہر سے بات ہے کامیابی سی بھی ملتی ہوئے نظر آ رہی ہے اس کوشش میں سرکار کو دیکھیں بلکل بڑا قدم سرکار کا ہے اور یقیناً اس کو لے کر کے سرپنچوں کی طرف سے بھی جہاں یہ رکھ اختیار کیا گیا تھا کہ وہ سرکار کے خلاف اس طریقے سے بھی کھڑے ہو جائیں گے تو دوسری طرف اگر ان کی بات مان لی جائے گی تو وہ سرکار کا اس پرکار سے سواغت بھی کرتے ہوئے نظر آئیں گے تو یہ دونوں پہلو ہیں اور دونوں پہلو جو ہے یہ لوگتنطر کی حقیقت کو بتاتے ہیں اور اسی لوگتنطر کی ایک خوبصورتی ہے کہ وہی سرپنچ جو موجودہ بھاجپا کی جو سرکار ہے حالانکہ کٹ بندن کی سرکار تھی اس سے پہلے لیکن وہی سرپنچ جو ہے جو سرکار کے خلاف کھڑے ہوئے تھے سرکار کے خلاف پردرشن کرنے کو اتارو تھے ہم نے دیکھا تھا کہ پنچکولا میں لاتھی چار جس کو لے کر کے ہوا تھا تو یہ وہ سرپنچ اب سرکار کے پاس آ کر کے ان کی جب مانگے مان لی گئی ہیں تو ان کا دھنیواد کرنے سے بھی نہیں چک رہے ہیں پورے طور پر یہ مان رہے ہیں کہ سرکار نے ان کے حق میں جو گھوشناوں کا پٹارہ کھولا ہے جو بڑی گھوشنا ہے مکہ منتری نائب سینی نے کی ہے تو اس کے بعد دھنیواد پورے طور پر پنتا ہے اور اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہ پورا سمیلن آج پنچکولا کے اندر آئی جس کیا گیا ہے جی تیندر آپ کو بہت شکریہ اسے ہم خبر کی طرح تک پہنچنے کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا اور خبر کی طرح تک اپنی اس خاص کا ایکن میں روخہ بھی مانچل پردیشکہ کریں گے ہم آپ کو بتا دیں کہ شملہ میں آج ہیمانچل کیابنٹ کی اہم بیٹک ہوگی مکمنتری سکوندر سنگھ سکو اس بیٹک کی ادھیکشتہ کریں گے راج سچی والے میں دوپہر بارہ بجے کی قریب یہ بیٹک ہونے والی ہے بیٹک میں کئی اہم فیصلے لیے جا سکتے ہیں نئی بھرتیوں پر بھی بیٹک میں بڑا فیصلہ ہو سکتا ہے شکشہ ویبھاگ میں 245 پر بھرنے پر بھی چرچہ سمبھا ہے آج کی اس بیٹک میں اور ہوم سٹے پالیسی کو بھی منظوری مل سکتی اہم اپ دیت دیرے آپ کو آج ہمارچل کیابنیٹ کی کافی اہم بیٹک ہونے جاری شملا میں مکمنتری سکوندر سنگھ سکو کی ادھیکشتہ میں آج کی بیٹک ہوگی اور کئی اہم فیصلے آج اس بیٹک میں لے جا سکتے اور میرے ساتھ اس خبر پر شملا سے ہمارے بیروہ ہے پردیپ تھا کو جو چکے انہی کرو کریں گے پردیپ ہمارچل میں آج کیابنیٹ کی ہم بیٹک ہونے جاری کئی اہم فیصلے لے جا سکتے ہیں کئی اہم ماملوں پر بڑا منتھن بھی کیا جا سکتا ہے آپ کے ذریعے بتانا چاہتے ہیں کون سے بڑی فیصلے آج کی اس بیٹک میں لے جا سکتے ہیں کیا چرچائیں کی جا سکتی آپ بلکل دیکھئے بارہ وجہ راجہ سچی والے نئے بیٹک شروع ہونی ہے مکتمنتری سکھوندر سنسکھو کی ادھیکتہ میں اور ابھی اتناب سے مپٹ کر مکتمنتری شملا پہنچے ہیں اور آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ کافی مہتکون پر یہ جو کیبنٹ بیٹک ہے وہ راجہ سچی والے میں ہونے والی ہے اور اس میں مکتمنتری نے الگ الگ اسمائے میں گوشنائیں کی ہے ان کو کیبنٹ کے منتروں بھی مل سکتی ہے اور اس کے ساتھ ہی جو ہمارتر پردیش میں ایک بہت پرکشیت ہومسٹے پولیسی ہے اس کا انتظار ہو رہا ہے اس میں ہو چلیر تھے جو ہومسٹے ہیں وہ سارے پنجکرد ہونے چاہیے کیونکہ کچھ ایک عویت سے چل رہے ہیں اور کچھ کے خلاف تو ہے وہ نیموں کا بھیتا کرنے کبھی آتا تھا یہ سارے ایک والچی کے اندر لائے جائیں گے تھیر یہ نہ تو جتنے ان کے لیے ایویلیبل ہوتے ہیں زیادہ بیٹکوں کو چھڑا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا باقاعدہ ریسیشن وہاں پر کرنا ہوتا تاکہ بیٹک بھی ہومتے میں رکھتا ہے اس کی سرکشہ بھی سچی ہوئی ہے یہ سارے چیزیں اس سے جوری ہوئی ہے اور کچھ نے کلے کے جوری بہت سکتے ہیں شملا میں رہت ہوئی ہے اس کے بعد بھی جانتا ہے اس کے علاوہ شکشہ بیبھاگ میں جو ایڈکیشن پولیٹی کے تحرم کچھ شک لگے ہیں ایڈکیشن گارنٹی سے کلے تحرم ان کو بھی ریگلر کرنے کا مسئلہ آج کیا بیٹک میں آسکتا ہے اور اس کے ساتھ تھا 245 سپیشل ایڈکیٹر ہونے ہیں وہ ایک مطلع بھی شکل راکسی دکھوا پیتھاک میں آسکتا ہے سکولوں کو مرض کلے کا بھی ایک مطلع پسلے کلے کا ہے حالانکہ کی کیابنٹ میں پہلے ہی اس کے لیے اس ایجنڈا بھی کیابنٹ میں لائے جائے گی اس کے ساتھ ساتھ مسئل کی اب پوری طرح سرکریہ ہو چکا ہے اور اس میں سرکار کی تیاریاں کی سرا کی ہیں یہ بھی ایک پریزنٹیشن کہہ سکتے ہیں کہ وہ کیابنٹ سے ہمارچن کی طرح تیار ہے اگر بڑی بیپدہ آتی ہے یا پھر اور نئی بھرتیوں کا بیٹھات دیو سکتا ہے کیونکہ ترہ سے گارنٹی جو ہے کانگرس پارٹیو کی طرف سے دی بھی کہی تھی کہ یہ کلاکس ریگولر ناکٹ کے ہم دیں گے یہ تاپا کیا گیا ہے جو ابھی کے جو مہینے ہیں اس میں 28000 لوگوں کو بیٹھات دی جاتے ہیں پد جو باقی پد ہیں اس طرح سے جانا ہے اس سے جوڑے بھی ایجنڈا کیابنٹ پیتھک میں آترکت تو کافی اہم ہے آج کی یہ چرچہ ہونی ہے اور کے بعد ایک بھر پر جو اپسنا ہو سکتے ہیں اس کو لے کر بھی آج سکیمیٹ پیتھک میں بارٹی ہو سکتے ہیں پردیب شکشہ ویباگ میں جو 245 پدوں پر بھرتیاں ہونا ہے اس کے لابا کئی اور محکموں بھی کیا نئی بھرتیوں پر چرچہ ہو سکتی ہے کوئی فیصلہ لیا جا سکتا ہے کچھ اور بھابا بھابی بلکل دیکھئے ایک تو جو ڈی 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 UCC کی نیو رکھنے سے پہلے گہرا ریسرچ کیا گیا تھا گہرا انسندان کیا گیا تھا اور اس انسندان کے آدھار پر اتھرکن سرکار نے UCC پارت کیا تھا ابھی تک پردے میں رکھی گئی تھی ریسرچ کے ریپورٹ اب یہ انسندان ریپورٹ سارجنی کرنے کی تیاری میں ہے سرکار UCC کانون اور پورٹل کو لاغو کرنے سے پہلے ریسرچ کے ریپورٹ سارجنی کی جائے گی جنتا کے سامنے لائے جائے گی یونی فرم سویل پورٹ کی ریپورٹ اور پوٹل کا کام اکٹوبر تک پورا ہونے کی امید ہے ریپورٹ میں ویادی کال سلیکر آج کے سندر میں انو سندھان کیا گیا تو درکھن میں جلدی سارجنک ہو سکتی ہے ریسرچ کے ریپورٹ بڑا بیٹ آپ کو دے رہے آپ کو یہ بھی بتا رہے ہیں یونی فرم سویل کوڈ یا یو سی سی کیا ہے یہ گرافکس کے ذری سمجھے یو سی سی کا مطلب ہے ہار دھرم جاتی سمپردائی اور ور کے لیے پورے دیش میں اکی نیم لاغو ہونا سمیدھارمک سمودھائیوں کے لیے ویوار تلاک ویراسد گود لینے کنیم ایک ہوں گے ویدان کے انوشید چوالیس میں سبین آگری کو کے لیے سمان قانون لاغو کرنے کی بات کہی گئی ہے آٹکل چوالی سمیدھان کے نیت اندیشک تطووں میں شامل ہے انوشید کا مقصد سمیدھان کی پرستابنا میں دھرم نرپیکش لوگتانترک گنراجے کے صدحان کا پالن کرنا ہے بھارت میں سبین آگری کو کے لیے ایک سمان آپ رادک سہیتا ہے لیکن سمان آگری کانون نہیں ہے پہلی بار کب ہوا یو سی سی کا ذکر یہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں سمان آگری کانون کا ذکر 1835 میں بریٹیش سرکار کے ایک ریپورٹ میں بھی کیا گیا تھا اس میں کہا گیا تھا کہ اپرادوں ثبوتوں اور ٹھیک ہے جیسے مددو پر سمان کانون لاغو کرنے کی ضرورت ہے سپورٹ میں ہندو مسلمانوں کے دھار میں کانونوں سے چھرچار کی بات نہیں کی گئی حالکہ انہیں 49 میں ہندو کانون پر سہیتا بنانے کے لیے بین راؤ سمیتی کا گٹن کیا گیا راؤ سمیتی کی سفارش پر انہیں 156 میں ہندو بادو جانیوں اور سکھوں کے اترادکار ماملو کو سلجانے کے لیے ہندو ترادکار ادھینیم ویدھیک کو اپنائے گیا مسلم عیسائی اور پارسیو کے لیے الگ کانون رکھے گئے تھے یو سی سی کے لیے مکھے پرابدان جو کیے گئے ان میں یو سی سی لاغونے سے سماج میں بال بیوہ بہو ویوہ اور تلاک جیسے ساماجی قریتی اور کوپر تھاؤں پر لگام لگے گی کسی بھی دھارم اور سنسکریتی کی مانیتہ ریتری باز اس کانون سے پر بھاویت نہیں ہوں گے بال اور مہلا دکارو کی سرکشہ کرے گا یونی فارم سی بیل کوڈ بیوہ کا پنجی کرن انیوارے ہوگا اور اگر ریجسٹریشن نہیں کرا آیا گیا تو سرکاری سویدھاؤں کا لاب نہیں ملے گا پتی پتنی کے جیویت رہتے دوسرا بیوہ کرنا پرتی بندیت ہوگا سبھی دھرموں میں بیوہ کی نیونتا ممر لڑکوں کے لیے سال اور لڑکیوں کے لیے 18 سال نردھارت کی جائے گی پتی پتنی کے طلاق یا گھریلو جگڑے کے سمیں پانچ بچ تک کے بچے کی کسٹری بچے کی ماں کے پاس ہی رہے گی اور میرے ساتھ اترکھنڈ سے میرے سیوگی ناصر اس خبر پر جڑ گئے ہیں ناصر اترکھنڈ میں جل ساربجنک ہو جائے گی یو سی سی کے لیے کیے گئے ریسرچ کی ریپورٹ آ جان سکتے ہیں کب تک یہ ریپورٹ ساربجنک ہوگی کیا مقصد اس ریپورٹ کو ساربجنک کرنے دیکھیں اترکھنڈ سے یو سی سی کو لاغو کیا گیا ہے اور اترکھنڈ میں یو سی سی پارت ہونے کے بعد بہت سا سوال لوگوں کے مند میں تھے کہ آخر کا جو اترکھنڈ میں جو یو سی سی لاغو کیا گیا ہے یا یو سی سی یہاں سے پارت کیا گیا ہے اس میں کیا کچھ ہے اسی لیے سرکار اب جو اس کی ریسرچ ریپورٹ یعنی انساندان ریپورٹ ہے اس کو پبلک کرنے جا رہی ہے جب یو سی سی کو لاغو کرنے کی بات کہے گئی تھی تو اس وقت سے لے کر کے قریب ایک سال سے زیادہ کا سمیں لگا یعنی ریسرچ کرنے کے لیے اور اس کے بعد یہ قانون بنبک کے تیار ہوئی اس میں تمام دھرموں کے قانونوں کا پھول کری کے سے اس قانونوں پر ریسرچ کیا گیا اور ساتھ ساتھ تمام دھرم اور دھرمیسیج کے لوگوں سے بات چیتی گئی تاکہ کسی طرح کیا کوئی انیائی کسی دھرمیسیج کے ساتھ نہ ہو اس لیے تمام جو قانون ہیں ان پر ریسرچ کیا گیا تمام لوگوں سے بات چیت کی گئی بیس ہزار سے جاغہ اس میں لوگوں سے لوگوں سے رائے لی گئی دو لاکھ سے زیادہ لوگوں سے رائے لی گئی اور اس میں بہت ساری بیٹھکے کی گئی اور جو کمیٹی تھی انہوں نے کمیٹی انہیں ہر ورگ سے بات چیتی تھی اور ہر ورگ کے جو不多انمی کرنک ہیں قانون ہیں ان پر ریسرچ کیا گیا اب اس ریپورٹ کو ساروزیت کرنے کی تیاری ہے اور کوشش یہ ہے کہ اس ریپورٹ سو ساروزیت کرنے کا اوتیس سے بھی سرکار کہی ہے تاکہ لوگوں کو پتا چل جکے کہ کیا کیا تروٹیا تھی کن کن قانونوں میں ان قانونوں کی تروٹیا کی ویسے کتنا نقصان تمام دربوں کے لوگوں کو ہو رہا تھا اب ایک سمان قانون لاغو ہوگا تو جائے تو آپ کا سب لوگ کو فائدہ ہوگا اور اس میں جو قانونوں میں جو تروٹیا تھی وہ پہنے نہیں دور ہو پائیں گے ساتھ ساتھ وہ ساری ایسی جو بھرانتیاں پھیلی ہوئی تھی کہ قانون میں یہ چیز ہے یہ چیز ہے ان تمام چیزوں کی بھرانتیاں ہیں دور ہوں گی اور اسی لیے اب اکٹوبر تا کیونکہ اکٹوبر تا کی پورٹل پر تیار ہو جائے گا اس سے پہلے ہی اس جو یو سی سی قانون ہے اس کی جو انسندھان نکلت ہے اس کو وہ طریقے سے پبلک کرنے کا سرکار نے منہ بنایا ہے اور جلدی اس کو پبلک کرنے جو انسیر یہ جو ریسرچ کیا گیا ہے جو انسندھان کیا گیا ہے جان سکتے ہیں کتنے عرصے کو اس کے لیے آدھار بنا گیا ہے کتنے لمبے وقت پہلے سے اس ریسرچ کو آدھار بنا کر سارجنی کی جائے گی ریپورٹ دیکھیں اس ریسرچ کرنے میں قریب ایک ساتھ سے زیادہ کا وقت دھگا اور بہت سارے جو اسیسی کی جو اس پر ریسرچ کر رہے تھی اس نے ویدک کال سے یعنی ویدک کال سے جو گرند ہیں دھارمی گرند ہیں جو نیوم اور کانون بنائے گئے تھے تمام کانون پر ریسرچ کیا اور ساتھ ساتھ تبھی دھرموں کے کانون اور نیوموں پر ریسرچ کیا تاکہ ایک سامان کانون بناتے سمیں کوئی کمی نہ رہ جائے کچھ چھوٹ نہ جائے اسی کا حق نہ رہ جائے تو ان تمام چیزوں پر ریسرچ کرنے کے بعد کی یہ اٹراکٹ سویٹی نے یہ اٹراکٹ تیار کیا اور اس کے بعد بہت شکریہ آپ کا ناصر اس خبر کی تحت تک پہنچنے کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا اور اسی کے ساتھ ہمارے آج کے خاص کارکرم خبر کی تحت تک میں فیلحال میرے ساتھ اتنائی مجد اجازت باقی اہم خبروں کے لیے آپ بنے نہیں خبر ابھی تک کے ساتھ نمسکار